بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین چیف جسٹس نہیں آرمی چیف نے بڑی اہم تقریر کی بڑے اہم پیغامات دی اس پر بات کرتے ہیں ان کا ایک دورہ یورپ کا تھا پھر اس کا امریکہ تھا اس کے بعد اندوستان سے بھی بات چیت ہوئی بیک ڈور عرب امارات سعودی عرب اور اب چین یہ کمیابی ہے نا کامی اس پر بات کرتے ہیں اسرائیل کا اس کے ساتھ اہم یوکرین کو بچانے کے لیے کچھ مدد پاکستان سے بھی بل رہی ہے نگران لوگ بھاگ رہے ہیں وزیراعلا پنجاب آئی جی پنجاب سی پی او لاہور یہ سارے لندن جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کیوں ڈر رہے ہیں کہ یہاں کیا فونٹیں پوتیں باتیں نکلیں گی کولیں لیک ہوں گی یا انہیں وہاں بھلایا جا رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں الیکشن کی تاریخ ستمبر سے بھی آگے جانے کی کوشش یہ لوگ نومبر میں کروانے کی کوشش کریں کیا کھچڑی پاک رہے ہیں عمران خان نے کیا دو ٹوک بات فوات چودری ویرے سے کر دی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں چیف جسٹس کے سالے یعنی برادرن اللوج ہوتا ہے اسے انٹی کریپشن ایف آئی آر درج کر کے پریشن ڈال رہے ہیں اس طرح لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے الزمات نیب میں انٹی کریپشن ان کے دامات پر بہت سارے مقدمات درج ہیں کوئی فرق پڑا نہیں چودری پرویزل آئی کی گرفتاری کے لیے گھر کے اندر گھس کر مارنے کی کوشش ایک ہمزلف کی خواہش پوری کرنا تھی اصل لوگ سامنے آئے اچھا رنگ روڈ کی وہ کرپشن پر جس پر زلفی بخاری کا بڑا نام لگتا رہا میڈیا کے لوگ بلی سوچ چیخیں مارتے رہے جھوٹ بولتے رہے اس میں کمیشنر آلپنڈی جو ریٹائر محمد محمود اور وسیم تابش دونوں کی زمانہ تو ہو گئی ہے اب آپ کو سمجھ آگا کہ اصل واردات کرنے والے پیچھے کون تھے تو یہ یاد رکھئے گا میری بات اب میں انٹرنیشنل خبریں آپ کو بتاؤں بڑی ہیں پاکستان کا یوکرین کو ہتھیار سپلائی کرنے کا جو موقف ہے اس پر بات کرتے ہیں چینی صدر رمضان قدیروف نے حزباللہ کے صدر مل کر جو مسلم فورس بنانے کا اعلان کیا اور اب مقبوضہ کشمیر میں ہندووں کی بھی ایک نئی فورس نئی ملیشیا بن رہی ہے بنائی جا رہی ہے اور قطر میں جو آٹھ سابق اہلکار گرفتار ہوئے انہیں پھانسی کے سزا ہو سکتی ہے امریکہ طالبان سے اندرونے طور پر تعلقات بظاہر تو انہوں نے کہا جی آئیسیس کے خلاف آپریشن کرنا ہے دائش کے لیکن اندر ان کی اپنی وارداتیں ہیں کس طرح وہ قریب ملنے ہیں اور جس طرح آپ کو پتہ ہے وصل بلورز ہوتے ہیں جو باتیں ساری کھول دیتے ہیں وارداتیں کھولتے ہیں غائب بھی ہو جاتے ہیں اس طرح ایک بائیڈن کی فیملی کی کرپشن کی بات کرنے والا اور اس امریکہ کے طالبان سے تعلقات اسے بھی غائب کر دیا گیا مدد طاقتوار جہاں بھی ہیں وہ کچھ نہ کچھ بندے کو روکتے ضرور سارا شروع کرتا ہو شروع پرویز علیہ کی گرفتاری سے باجو صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ جی کاروائی کرنے کی تو صلاحیت ہے نہیں ہماری گاڑیوں میں تیل کے پیسے ہے نہیں اور پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا بھی اس میں بھی کہا گیا کہ دشمن کے گھر میں لیکن گھس کر ہم مارتے ہیں کل دیکھا جس طرح گاڑیاں گیٹ توڑتی ہیں خواتین کو اٹھاتی ہیں طاقت صلاحیت گاڑیوں میں تیل سب کچھ نظر آیا چودری شجاعت کی حالت پر مجھے شیر بھی ایک یاد آیا پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت چودرات بھی گئی سادات میں نے ہٹھا دی ہے چودری ہے زہر چودری پرویز علائی اگر عمران خان کی کمر پر وار کر دیتا اسمبلیاں توڑنے سے انکار کر دیتا تو آج وزیر اللہ بھی ہوتا یہ معاملات بھی نہ ہوتے اس نے انکار کر دیا اور چودری شجاعت نے بغیرتی بھی کی اپنی عزت بھی بیچی اور کمایا کھیا رات کے اندھیرے میں پولیس گھر میں گھس کر اور برادران یوسف والا کام اور مزے کی بات ہے کہ یہ شجاعت پرویز علائی اور یہ سارے لوگ تقریبا نیکی گھر میں وہ تیسرے کا نام پتہ نہیں کیا ہے کٹھے ہی رہتے ہیں آپ پتہ نہیں دیواریں بیچ میں چڑھا لیں کیا گی ان کا اصل میں دشمن نون لیگ نہیں ہے نون لیگ کے انہوں نے تو ہاتھ جوڑ کے کہا ہے جی کہ ہم نہیں ہیں پرویز علائی صاحب کو حمزہ شہباز کے تو یہ بار بار پروڈکشن آرڈر بھی نکالتے رہے اسمبلی کے جلاس میں تو یہ نہیں ہے اسٹیبلش کا بندہ ان کو کہتے رہے بڑا کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو اچھا موسن نکوی نگران وزیر علیہ چودری سالک کا ہم ظلف چودری سالک پرویز علائی کا آپ کو پتہ نہیں کہ کیا مسائل ہے اور اس کے گھر پر حملہ مذاکرات ختم کرنے کے لیے تھا کہ الیکشن نہ ہو مریم نواز کی بھی بہت بڑی خواہش دلی خواہش مذاکرات اب آسے والی زرداری کے پرویز علائی سے ذاتی طور پر تو بڑے اچھے تعلقات ہے لیکن اس طرح نون لیگ میں بھی نہیں وہ یہ کام کر سکتا بلکہ ایون فضل رحمان بھی یہ نہیں کر سکتا میرے حال میں صرف کمپنی کر سکتی اور کوئی نہیں زرداری کی بلا شبہ خواہش ہے کہ بلاول کو وزیراعظم بنانا چاہے دو مہینے کا بنانا اس کے نام کے ساتھ ایکس پرائم نسٹر سابق وزیراعظم لکھا ہے بشک وہ وردات کر سکتا ہے کیونکہ مذاکرات کو ناکام کرنے کا طریقہ یہ ہے اگر پرویز علائی کی رفتار ہوتا ہے تو مذاکرات ہتم ہوئی اور کمپنی کا تو اصل مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اور محمود خان دونوں جو ہیں نوے دن کیونکہ گزر چکے نگران حکومت کو ابھی بھی کام کر رہے ہیں غیر قانونی عمل ہے وہ اس پر پرویزل آئی اور محمود خان نے دالتوں میں جا کے رجوع کر لیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں اچھا لگا ناراض ہے وہ انہیں غصہ ہے کہ کیوں ہمارے کاموں میں آپ مداخلت کر رہے ہیں تو ان کا تو یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کا کیا ہے مذاکرات رکنے کی کوشش لیکن ایک چیز ہے کہ سب ایک سے ایک بڑا منافق ہم سنتے تھے جی چودری بڑے زرف والے ہیں زرداری یاروں کا یار ہے یہ سارے ایک سے ایک بڑا منافق الیکشن مذاکرات فراد صاحب الیکشن جس طرح امریکہ کی طالبان کے ساتھ کوئی ان کو تلق نکل آتا ہے بعد میں اس طرح ان لوگم یہی وردات ہیں اب بارہ اگست کو ان کی مکمل ہوگی اسیمبلی کی تو ساٹھ دن کے بعد بارہ اکتوبر کو آئینی ضرورت اسیمبلی کے اجلاس اب قومی اسیمبلی نو یا دس اگست کو اگر یہ توڑتے ہیں تو پھر نوے دن اس کے کیا بنتے ہیں بارہ نومبر اب مگلہ مسئلہ انہوں نے شروع کر دیا ہم بردام شماری کہ جی مکمل نہیں ہے انتیس اپریل کو مکمل آج انتیس اہتری جو کراچی میں ہوئی ہے اسے ایمکی ام کی ہوئی ہے وہ پیپس پارٹی نہیں مانتی الیکشن کمیشن تو اکتیس اپریل تک کہہ رہا جی سارا کچھ مکمل چاہیے اب چار مہینوں کی یہ ہلکے بندیاں کریں گے کون سا ہلکہ ہے جہاں یہ معاملات اتنی جلدی درست ہوں گے فضل الرمان نے بھی ابھی بلکس نے بھی مردم شماری پر شروع کر دیا کہ جی سندھ بلوچستان کے پی فاٹا چاروں طرف ہمیں اتراز ہے مردم شماری بندے کتنے گنے بندے کتنے ہیں الیکشن یہ کیسے شفاف مانیں گے وہ بھی فضل الرمان اس پر شور مچا رہا ہے اصل میں دیکھیں مردم شماری کی جو تاریخ ہے وہ پندرہ میئی تک یہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ چودہ کو الیکشن پندرہ اب اکتیس مارس کو اصولاً ختم ہو جاتی لیکن دوہزار اٹھارہ میں نونلی کی حکومت ختم ہو جاتی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اٹھائیس اپریل دوہزار اٹھارہ وہ تو انہوں نے بجٹ دے دیا کیونکہ بجٹ کا معاملہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس پر پیویس پارٹی اور طریقین صاحب نے بڑا شور مچایا کہ آپ کیسے بجٹ دے سکتے ہیں پورے سال کا انہوں نے دے دیا جون میں جون کا بجٹ اپریل میں اگر آپ کو بجٹ کا مسئلہ ہے جو اس وقت مذاکرات جس پر رکے ہوئے ہیں تو آپ بجٹ ابھی دے دیں لیکن وہ نہیں دیں گے الیکشن کے جو مذاکرات اس کا ایک دور ختم ہوا اب تیسرا دور منگل تھا اب پتہ نہیں منگل تھا کی طریقی کیا بجائے یہ سب ڈھونگ فراڈ کال آپ نے میرا دیکھا کا سوال میں نے جب پوچھا ہے فواد چودری اور اس سے شاہب ہم اسے کہ لوگ الیکشن اگست میں ستمبر نہیں کروانا یہ اتفاقے رائے دیکھیں منگل کو اگر پیدا نہ ہوا تو مسائل پیدا ہوں کیا مسائل پیدا ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوا چلے دورہ چین کی ویڈیو ایک آئی پہلے اچھا پہلے تصویر نہیں آتی تھی دونوں کی بڑی مشکل سے لندن سعودی عرب عرب امراض کو یہ تصویر مل جاتی تھی یہ بقیادہ ویڈیو انگریزی میں بات کرنے کی آئی ایک تو عمران خان کی انگریزی سی پہ ساروں کو تپچو بڑا یار عمران خان انگریزی بولتا ہے یہ ان کو بھی دکھانا کہ ہمیں بھی آتی ہے زبان اچھا مشرف کو آپ دیکھیں نا وہ بڑا زبردست بولنے والا راہیل شریف بھی خاموش تھا لیکن ٹھیک تھا وہ بھی اپنا گزار جنرل باجوا اسے فوج کا نواز شریف کہا جاتا ہے جیسا نواز شریف کو یو ایس مطلب اس ہم اور یونیٹڈ سٹیٹ اس میں فرق نہیں سمجھ جاتا تھا تو اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ مشرف کے بعد جتنے بھی لوگ آئے انہیں سب کا انداز ان کی سلائیتیں ان کا بولنا پبلک ڈیلنگ یہ سب کچھ بلکل نواز شریف کی طرح ملتا جائے مخصوص انداز ہے نا وہ گونگے کی رمز کو گونگا جانے ایک جیسے بن گئے شہد سے مٹھی پہاڑوں سے اونچی سمندر کی گہرین یہ نواز شریف اور شباز شریف کا ڈیلاغ تھا وہ کورچی سے دیکھ دے کے پڑھ کے چین کے بارے میں کہتے تھے اور پھر بھی لوگ انہیں کریکٹ کرواتے تھے انہوں پھر بھی یاد نہیں رہتا تھا اب پوری دنیا میں چین کے لوگوں کی زبان کا مزاق اڑایا جاتا کیونکہ انگریزی نہیں اچھی ہوتی چین کے لوگوں بھی چین کے لوگوں بھی وہ الٹا ہماری ویڈیو ریلیز کر کے ہمیں مزاق اڑا رہا ہے یہ دیکھیں اپنی انگریزی چیکھ کر چلے ایک بات اچھا بھی ہے کافروں کی زبان دفعہ کریں ہم عربی بولتے ہیں ہمیں تو ویسے بھی عربی سے آپ کو پتا ہے سکھاتے ہیں مدرسوں میں بھی اچھا ساٹھ عرب چین کے آپ کو سی پیک پہ لگے ہوئے آپ کو پتا ہے اٹھاون عرب ڈالر کا منصوبہ جو میں نے کل آپ کے سامنے تفصیل رکھنی تھی وہ رہ گئی تھی توہین مذہب کے الزام میں چین کا باشندہ پاکستان کی سخت جیل میں تھا بڑی فاظر سے رکھا تھا اسے بھی ایک تو حوالے کیا گیا واپس کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کا میں آپ کو بتا دوں اٹھاون عرب اور یہ ہوگا صرف انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ یہ میری بات یہ لکھ کے رکھ لیں یہ اٹھاون عرب ڈالر کا جو مغربی چین کے حصے کو پاکستان سے جوڑے گا اور دیکھیں مغرب میں جو تجارت کی انحصار ہے چین کا وہ ختم ہو جائے گا بلکل ہی یہ پہلا ڈیزائن گروپ سرور ڈیزائن گروپ ہے جو چین کا ساؤل چائنہ کی مارننگ پوسٹ میں پوری تفصیل اس میں لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھاون عرب ڈالر بہت بڑی رقم ہے لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں اس کے چین اٹھارہ سو میل ریلوے کا منصوبہ گوادر سے کاشکر تک اور اس میں دیکھیں پھر وہاں پر جو صرف پاکستان نہیں بلکہ سب کی جو پورے خطے کی ریاست بدل جائے گی ساری مطلب ایکانومی بدل جائے گی اور چین کا یہ سب سے بڑا ٹرانسپورٹ منصوبہ ہے اس سے پہلے انہوں نے انڈونیشیا میں کیا ہوا ایک ہائی سپیڈ ریل لائن کا لیکن وہ ان کے لیے بڑا ہوگی یہ سب سے بڑا چین کا اور دنیا کے بڑے بڑے منفیکچرز آپ نام لے لیں نائکی ایری ڈیس یہ جو جتنے بھی ہیں سیمسنگ الڈی ان کی تمام کی اس مارکٹ تک رسائی نہیں ہو پا رہی جس سے ترکی سعودی عرب اور چین اور ایران کی طرف اب چین کیا کہا رہا ہے میڈل ایسٹ میں آہستہ آہستہ اپنے طاقت اپنی زہانت اپنی اکانومی کا جو ہے روس کو انہوں نے جوڑ دیا الہائی ایران کو بھی جوڑ دیا اب مارکٹ بھی مسخر کرنا چاہتے ہیں پاکستان ایک سونے کی چڑیا لیکن یہ چڑیا سوکت منحوسیت کے گدوں کے پنجوں میں جھکڑی ہوئی اس کے گدوں کے پنجوں سے نکالنے کی کوشش اس چڑیا کے پاس کیسے سونا ہی سونا تھا دیکھیں پہلے گاڑیوں کی سیلز ریکارڈ تھی ابھی سال پہلے امران خان کے چھے چھے ماہ کی سال 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 کی بوکنگ نہیں آج پلانٹس مان حج کے لیے قرآن دازی کرتے تھے کوٹا موجود تھا آج حج ہی پورے نہیں ہو رہے حج کرنے والے نہیں پورے وہ سیاحتی مقاموں پر تیس تیس ارب کل میں تصویریں دیکھ رہا تھا تیس تیس ارب ملتا تھا لوگ اب کوئی جاتے ہی نہیں وہاں بند کر دیتے تھے کہ لوگ کام میں جگہ مت آؤ آج بھوکا فلاس کا نگار آج ٹیکسٹائل انڈسٹری کاریگر کام پڑ جاتے تھے آج میٹنگز میں وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے روہ رہے ہیں ٹیکسٹائل والے جو چیز سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے کہ یہ سے تباہ کرنے والے گد جو ہیں یہ بڑی غور سے سنیئے کہ ٹی وی پر آکے جب بات کرتے ہیں نا پریس کانفرنسز میں کہ جی پہلے ملک تباہ کرتا ہم نے بچا لیا دن خون کے آنسو ان جہلوں کی عقل پر روتا ہے اور سر کے بال ان کے کھیجے ہیں اپنے نہیں کہ جن کو اس جہلانہ گفتگو پر صرف بغز عمران کی بلے سے وہ یقین کرتے ہیں کہ پہلے ملک تباہ عمران خان کر رہا تھا یہ ٹھیک کر رہے انہیں نظر نہیں آتا یہ سامنے کا کھیل امریکی سیاستدانوں کا مفاد پرست جرنیلیٹوںوں کا مفاد پرست ججز کا مفاد پرست ان سب کے تو بچے باہر ہیں چہدادیں باہر ہیں کچھ مل رہا ہے جو کچھ انہوں نے کمال لیا یا اس کو وہ بچا رہے ہیں لیکن ان حالات میں یہ لوگ جو شدید تنگ ہیں اس وقت پریشان ہیں جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان حالات میں عمران خان نے پوچھا تو یقین کرتے ہیں دل کرتے ہیں کھڑا کر کان کے نیچے دو لگئے کیونکہ نے سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات ہے جو میں نے ابھی پتائی ہیں جا کے چیک کریں ثبوت لائیں اگر غلط ہے میرا گربان پکڑ لیں ورنہ کہ ٹھیک ہے تو خدا کے واسق ان کی گاڑیوں کو چومنے سے گریز کریں نہ مارے کھائیں اور مار کھا کے بھی نعرے لگائیں نہ کریں ایسا بارہ یہ تو روڑنڈی رونا تھا ہمارا انٹرنیشنل خبروں کی بات کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کہنا تھا یکرین کی حوالے سے وہاں پر آپ کو پتہ ہے اتھیار نہیں دے رہے یہ پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے بارہ ویڈیوز بھی لگی ہوئے دنیا کے انٹرنیشنل صحاف بھی سب کی ویلوگ پڑھا ہے آپ کو دیکھ لیجئے خودی آپ خود یقین کریں نہ کریں اس جنگ کے سپانسر یہودی ہیں یہودیوں کے روحانی پیشواں ہیں وہاں پر یکرین میں دیکھیں بہت بڑی تعداد یہ ہونی ہوگی اور یہودی وہاں پر رہتے بھی ہیں وہاں کیونکہ جو آبادکاری کا سلسلہ ہے وہ تمام بڑے بڑے شہروں میں ہیں ان کے بڑے بڑے مذہبی عبادت گائیں ہیں ہزارہ سال پرانی ایک ہزار سال زیادہ تک پرانی تاریخ ہے تو وہاں ابھی جو چچنیا کے صدر رمضان کے دیروف اس نے حزباللہ کے ساتھ ملکل ایک مسلم ملیشیا فورس بنانے کے اعلان کیا اب ذرا آپ سوچیں کہ نیٹو کی افواج اگر حملہ کر سکتے ہیں یکرین کی لوگوں کی حفاظت کے لیے کرملین پر روس پر تو حزباللہ اور چچن مل کر یوروشلم کو کیوں نہیں ازاد کروا سکتے ہیں ان کا سوال یہ ہے ان میں خطرہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے یوروشلم پر حملہ کیا تو پھر عراق لبنان بہرین سعودی ارہ پکانستان پاکستان سارے مسلمان بیت المقدس کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے وہاں سے اسرائیل کی سلامتی کو شدید خطر ہے اسی لیے پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک میں عالمی میڈیا میں نرم گوشہ پیدا کرنے ملاقاتیں کروانے ہیں پہلے وہ مفضلل مل مان جیسے لوگوں کو ملاقاتیں ہو چکے ہیں ماضی میں لیکن اب درے بردہ یہ پوری ایک منظم انداز میں کام کر رہے اس کو روکنے کے لیے اس پر پھر انشاءاللہ ایک وی لاگ میں کور نہیں ہو سکتا ٹائم اتنا نہیں ہے میں انشاءاللہ کے لئے کوشش کروں گا کسی میں پوری تفصیل سے علاق کروں اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ دوسرا اہم ٹاپک جو کشمیر میں بھی بان رہی ہے ایک ہندو فورس بنائی جا رہی ہے ملیشن فورس بنائی جا رہی ہے اور وہ اس دفعہ پہلی دفعہ یہ لوگ جس طرح یہاں پر لشکر اور جائشویرہ بنے ہوتے تھے اب انہوں نے بھی فیصلہ کہ ہم بھی ایک فورس کھڑی گئنے ان کے مقابلے میں اس میں بھی پانچ ہزار ہندووں کو انہوں نے کٹھا کر لی ایک فورس بنا لی ہے کشمیر میں کہ اپنے علاقے کو پروٹیک کرنے کے لیے ایک طرف تو وہ جی ٹونٹی کانفرنسز کروانے ہیں دوسری طرف یہ تو اسی لئے اب معاملات جو ہیں اب تھوڑے تھوڑے ہر ملک اپنی اپنی سٹریٹیجی بنا رہے ہیں یہ اسرائیل والا معاملہ جو اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا عمران خان کا جو دو ٹوک موقف رہ گیا مجھے ابھی ذہن میں خیال آیا وہ میں نے آپ کو بتایا نہیں عمران خان نے ان سے کہا کہ میں جو چودہ میئی کے الیکشن اس کے بعد تک ہی بات ہے ورنہ اس کے بعد بات سڑکوں پر ہوگی اور میرے خیال میں ہونا بھی یہ چاہیے اگر چیف جسٹس اسی طرح ہومیوپیتک فیصلے کر کے ڈر کے مسئلہ ہے نظریہ ضرورت بہر بڑے بڑے ڈالاغ مار کے اندر جا کہ انہوں نے اسی طرح بیٹھ جانا چھس کر جانا تو پھر ٹھیک ہے پھر عمران خان جو ہے وہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں اور الیکشن کروائیں آپ جائز مطالبہ آپ کا قانونی مطالبہ جو روکتا ہے پھر دیکھی جائے اپنا خاص کال لگے اگلی ویڈیو میں انشاءالہ تفسیر سے بات کریں گے تب تک اجاز نہیں اللہ حافظ